بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن آباکستان کے فیصلے کے خلاف سپریم کورڈ آباکستان میں آج بڑی سماعت ہو رہی ہے اور اس وقت پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورڈ آباکستان پر لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کس طرح میلہ لوٹ لیا ہے پی ڈی ایم منصوبے کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے فل کوٹ بنانے کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور عمران خان اس پوری صورتحال کے اندر کس طرح سرخ رو ہوئے ہیں ہزاروں وقلہ آج کیسے اسلام آباد کے اندر پہنچے ہیں جس نے بڑا سہارہ دیا ہے سپریم کورڈ کو اور اب یہ جو بڑی سماعت ہے اس کے اندر جو چند عام نقاط اس وقتہ کو اٹھائے گئے ہیں جبکہ سیکٹری دفاع وہ آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ان چیمبر میں بریفنگ دینا چاہتا ہوں یقیناً انہوں نے بتانا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھوں سے شاید نکل گیا ہے تو اب تک کی جو سماعت ہے وہ حسنہ افضاء ہے جو چند عام نقاط میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا بھی حکومتی کھیل تھا اس کو بڑے زبردست طریقے سے شروع کے اندر ہی چیف جست اور اس تین رکھنی بینچ نے اڑا کر رکھ دیا ہے ایک دو آپ کو علم ہے کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے نکتے کو کہ یہ نو رکھنی بینچ تھا یا پانچ رکھنی بینچ تھا پھر یہ چار تین کے ساتھ فیصلہ تھا یا دو تین کے ساتھ فیصلہ تھا پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب انہوں نے جو ایک نیا فیصلہ دیا ہے اس کا جو ہے وہ ریجسٹرار کے ذریعے اڑایا گیا ہے کیا یہ اختیار تھا یا نہیں تھا پھر پی ڈی ایم ٹولے کی مختلف جماعتیں انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے نہیں کیا اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے بائیکارٹ کر دیا ہے حکومت نے یا نہیں ابھی شہباز شریف بھی کسی لمحے سبریم کورٹ پہنچ سکتے ہیں چونکہ الٹی میٹلی دباؤ ڈالنا ہے چونکہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے اور عمران خان اور تحریک انصاف آ جائے گی اگر الیکشن ہو گیا اور یہ پی ڈی ایم ٹولے کا پھر بنے گا کیا جنہوں نے اتنے جالب انہیں جنہوں نے اتنا کھیل تیار کیا ہے وہ کھیل تو پھر خراب ہو جائے گا ابھی دلچس صورتحال ہے آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ کسی بھی وقت صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے لیکن وقت سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے چیدہ چیدہ نقاط اگر آپ سنے گے تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو ایک تو چیف جسد عمر اصاب اندیال نے جب آج فاروق ایچ نائک اکرم شیخ نونلی کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک پیپل پارٹی کے ہیں اٹارنی جنرل ہے جب سارے آئے ہیں اور مرتضی صاحب جو ہے وہ جے یو آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی کیا آپ نے بائیکارٹ ختم کر دیا ہے کیا کاروائی میں شامل ہوں گے اخبارات میں بائیکارٹ کا چھپا ہوا ہے یہ چیف جسد نے فاروق ایچ نائک سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہم نے تو بائیکارٹ نہیں کیا ہم کاروائی میں شامل ہوں گے دوسرے طرح انہوں نے کہا جی ٹی وی چلا رہے ہیں کہ ایک آم میٹنگ ہوئی ہے سب علامیہ کی خبریں چلاتے رہے ہیں کیا آپ نے وہ علامیہ واپس لے لیا ہے یہ جسد منیب اختر جو ہے انہوں نے پھر فاروق ایچ نائک سے پوچھا پہلے تو پوری جو مدانی ہے بائیکارٹ کی آج کر کے تو وہ جڑ کاٹ دی ہے جو ایک پورا پریشر بنائیا ہوا تھا جو میڈیا کے آگے ایک ہوا بنایا ہوا تھا تو فاروق ایچ نائک جو پیبرز بارٹی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی بائیکارٹ نہیں کیا اگر آپ بائیکارٹ نہیں کر رہے تو تحریری طور پر بتائیں تحریر لکھ کے دو کہ ہم بائیکارٹ نہیں کر رہے تاکہ جب ہم آپ کو سنیں تو پھر ذرا آپ کو سمجھ آئے یہ پھر اس پر جو ہے وکیل ہے نون لیگ کی اکرم شیخ انہوں نے کہا جی ہمارا وقالت نامہ آپ کے پاس ہے نون لیگ کا وکیل کہ ہم بائیکارٹ نہیں کر رہے پھر آپ کو ہم سنیں گے ورنہ ادھر بیٹھ جائیں گزشتہ اٹھالیس گھنٹے سے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بینچ پر عظم اعتماد کر رہے ہیں ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں اگر علامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں جسر منیف اختر سیاسی جماعتوں نے عدالتی کاربائی سے بائیکارٹ نہیں کیا تو تحدیدی طور پر آگا آخر ہے ہم معلوم ہے کہ حکومتیں کاربائی کا بائیکارٹ نہیں کر دی اٹھالیس جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو حکومت ہیں آپ بتائیں آپ نے بائیکارٹ کر دی ہے انہوں نے کہا جناب چیف جستر صاحب حکومتیں بائیکارٹ نہیں کرتی اس پر چیف جستر نے بھی کہا ہاں آپ نے سیانی بات کی ہے حکومت بائیکارٹ نہیں کرتی اعتارنی جنرل صاحب آپ کو کیا ادائیات ملی ہیں حکومت عدالت کا بائی کارٹ کر سکتی ہے چیف جسد حکومت بائی کارٹ نہیں کر سکتی حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے اٹاروی جنرل اگر بائی کارٹ کرنا ہے تو عدالتی کا روائی کا حصہ نہ بنے لہذا خموش ہوں کہ سارے بیٹھ جائیں بائی کارٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں وقالت نامہ واپس لینے تک وقیل دلیل دے سکتا ہے دلائل دے سکتا ہے اکرم شیخ اس پر وقالت نامہ دینے والوں نے ہی حتم اعتماد کیا جناب تو پہلے تو اس جڑ کو کٹا ہے کہ یہ تو بائی کارٹ کا شوشہ اور ہم کر دیں گے تو بڑا توفان آ جائے گا انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ نے بائی کارٹ کرنا ہے ہم آپ کو نہیں سنیں گے اور یا پھر تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ ہم نے بائی کارٹ نہیں کیا تو نون لیک پیپرز بارٹی جمعیت علماء اسلام فضل و رمان اور ان کے ساتھ اٹارنی جنرل اس نکتے پر تو وہ ٹھوس ہو گئے آگے انہوں نے کہا کوئی ایسا کیس مجھے نہیں ملا جس میں چیف جسٹس کو بینچ تبدیل کرنے سے روکا گیا ہو کوئی ایک کیس بتا دے یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے میری مرضی میرا اختیار ہے میں کون سا بینچ بناتا ہوں کون سا نہیں دو ججز نے پہلے دن درخواستیں خارج کر دی یہ اٹارنی جنرل نے کہا ایک ججز نے درخواست خارج کی تھی چیف جسٹس جسٹس اثر من اللہ نے شاید نوٹ میں درخواست خارج کرنے کا نہیں لکھا آپ کا نکتہ نظر سمجھ گئے ہیں آپ جس چیف جسٹس آپ جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے سپریم کورٹ کی کاربائی عوامی مفاد کے لیے ہوتی ہے ججز کی رائے الگ ہوتی رہتی ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے چیف جسٹس عمر عطا مندیال سپریم کورٹ ایک معاملے پر اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اس ہی فیصلے پر عمل درامت ضروری ہے اب ایک تو انہوں نے بتایا جی کہ پانچ رکنی بینٹ فیصلہ دے چکا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آپ کروائیں لہذا وہ معاملہ تو ختم ہے اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے جو نوے دن میں الیکشن کروانے کا حکم ہے معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے اس حکم پر عمل درامت نہیں کیا تو الیکشن کمیشن کیا عمل درامت جو ہے وہ خود سے تاریخ دے سکتا تھا اس پر انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا تھا یہ عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا کہ وہ الیکشن نہیں کروارا یا ڈیٹ کو تبدیل کرنا ہے لہذا پینا جو بینچ ہے نو رکنی سے سات رکنی اور پھر انہوں نے کہا کہ خود سب نے سائن کی ہوئے ہیں اس جوڈیشل آڈر پر جس کے مطابق کہا گیا جی آپ نیا بینچ بنا دے تو پانچ رکنی نیا بینچ بنایا گیا ہے پہلے والا خاتا ختم ہے لہذا اس کو آپ بنیاد بنا کر جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا جی اٹاری جنرل دو ججز کے اختلافات کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں لیکن فواد جذری اس طوران آیا ہے انہوں نے کہا جی ابو خلا کو روکا جا رہا ہے ناکوں پہ ابو خلا یہاں پہ آنا جاتا ہے تو چیف جسد نے کہا یہ جو ہے وہ سجاج سے گبرائے ہوئے ہیں تو چیف جسد نے جو ہے وہ جانبوچ کے کہا یا جو بھی انہوں نے کہا جی ہم گبرانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے تاثر دیا ہے کہ بالکل نہیں گبرائیں گے آپ ٹینشن نہ نہیں لیکن فواد جذری نے کہا سر آپ نہیں ہمارا مقصد ہے انتظامیاں وقلا کو روک رہی ہے تو وقلا آج بڑی تعداد کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے پہنچے ہیں انتظامات ایف سی رینجر اور پولیس اسلام آباد پولیس ہائی الارٹ پھر جو بکتر بند گاڑیاں پہنچی ہیں پریزنر وینڈز کا وہاں پہ آنا جانا اور بڑا محول جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے ججز میں ہم آنگی سپریم کورٹ کے لیے بہت عام ہے چیف جسد ججز کے بہت سے معاملات آپس کے ہوتے ہیں عدالتی کاربائی پبلک ہوتی ہے لیکن ججز کی مشابرت نہیں چار تین کے فیصلے والے منطق مان لی تو معاملہ اس نو رکنی بینچ کے پاس جائے گا جسٹس منیب اختر آگے انہوں نے کہا کہ نیا بینچ بنانا نو رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ تھا جس میں تمام کے تمام نو ججز نے دستخط کیے اور پھر نیا بینچ بنا جو پانچ رکنی تھا جسٹس اجازو لیسن پانچ رکنی بینچ نے آغاز سے کیس سنا اور پھر یکم مارچ کو فیصلہ آیا لہذا یہ بیعت ختم ہے فٹ نوٹ بھی لکھا کہ دو ججز کی ارار ریکارڈ کا حصہ فیصلے کا نہیں ریکارڈ میں تو متفارق درخواستے اور رکم نامیں بھی شامل ہوتے ہیں اب ابھی تک آپ ہمیں اس نقصے پر قائل نہیں کر سکے ہم اس وقت کیس سن چکے ہیں ایک وقت میں چودہ جج کیسے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ فل کوٹ کی اس طرح کو مزید آگے نہ لے کر جائیں چیف جسس عمر عطا مندیال نے یہ بتایا کہ یہ بابخصو ختم ہے کہ فل کوٹ بنائیں چودہ جج ہم کیس سن چکے ہیں ہم نے اس پر فیصلہ دینا ہے تو دوسری طرف جب دیفینس سیکرٹری جو ہے ان سے کہا گیا کہ جنابے والا آپ جو ہے وہ بتائیں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بڑی عام رپورٹس ہیں ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے تو لہذا اگر آپ الہدہ چیمبر میں ہمیں سن لیں تو وہ چیزیں اوپن کوٹ کے اندر مناسب نہیں ہوگا اب اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ رولز اٹارنی جنرل نے کہا رولز بننے تک سماعت مؤخر کی جائے یعنی جو قاضی فائد عیسیٰ نے فیصلہ دیا ہے اور پھر وہ جو فیصلہ ہے اٹارنی جنرل نے کہا اس کو جو ریجسٹرار تھے وہ اڑا نہیں سکتے تھے اس پر وزاس کی چیم جسٹر نے کہ جناب فیصلہ نہیں اڑایا گیا بلکہ اس سے پہلے پانچ رکھنی بینچ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تو انتظامی سرکولر جاری کیا گیا ہے یہ جوڈیشل سرکولر نہیں ہے انتظامی سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ جناب پانچ رکھنی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے تین رکھنی بینچ جو ہے اس سے زیادہ افیکٹب ہے لہذا یہ آپ کی جو کاربائی ہے بات وہ نہیں مانی جا سکتی تو یہ انتظامی معاملہ ہے تو رولز بننے تک اس کو مؤخر کیسے کر دیں آئینی درخواست کے رولز بنے ہوئے ہیں تو کاربائی کیسے مؤخر کریں عدالتی فیصلے کو پھر بھی سرکولر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا عدالت نے روان سال میں پہلا سو موٹو لیا ہے چیف جیس نے کہا کہ ہم روز روز سو موٹو نہیں لیتے یہ سپیکر ہیں سپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس کی طرف سے درخواست آئی ہے لہذا یہ جسٹیفائیڈ ہے دو اسملیوں کے سپیکر کی درخواستیں آئی تھی سپیکر ایوان کا محافظ ہوتا ہے آج خود نوٹس کے لیے بینچ کا نوٹ بھی پڑا ہوا تھا آج خود نوٹس لینے میں ہمیشہ بہت ایتیات کی ہے کیا سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع عدالت میں موجود ہیں چیف جیسٹر جی دونوں سہبان موجود ہیں اٹاری جنرل پہلے ان دونوں کو سن لیتے ہیں چیف جیسٹر میرے پاس سیکرٹری خزانہ کی سیلڈ رپورٹ موجود ہے اٹاری جنرل ہمارے لیے سیکیورٹی کا ایشو عام ہے چیف جیسٹر آپ سیکیورٹی اور فانڈز کے حوالے سے سیلڈ رپورٹ جمع کروا دیں آپ سوال یہ ہے کہ انتخابات کے لیے کتنی فورس چاہیے چیف جیسٹر انتخابات ڈیوٹی کے لیے پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس تائینات کرنے کا اندیا دے دیا آرم فورس میں صرف آرمی نہیں ہوتی چیف جیسٹر آرم فورس میں پاک نیوی اور پاک ائر فورس بھی شامل ہیں اب یہ جو ایک تاثر ہے کہ بڑی فوج ہوتی ہے تو آپ چیف جیسٹر نے کہا کوئی بات نہیں اگر ادھر والے بارڈر پر لگے ہوئے ہیں تو دوسری فورس سے لیں گے ہیں بارال یہ جو ہے وہ ان چیمبر ہوتا ہے یا معاملہ اب جو وقفے تک کی سمات ہے اس کے اندر اس وقت تک ایک تو ہزاروں مقلعہ کا پہنچنا عمران خان کی کال پر یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے ایک جو محول تھا کہ کوئی نون لیگ حملہ کر دے گی خدا نہ خواستہ حملے انہوں نے اگرچہ شروع کی ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک میڈیا کے سامنے آتا ہے بیانات دیتا ہے میڈیا ٹاک ہوتی ہے پورا پرپیگنڈا ہو رہا ہے پورا ایسے ہے کہ جیسے مشینری کام نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود چیف جست اور تین رکنی بیچ نے اس پورے منصوبے کی جڑ کو کٹ کر رکھ دیا ہے لیکن سیکٹری دیفنس اور سیکٹری فینانس کی جو رپورٹس ہیں وہ اس پورے محولے کے اندر آگے اگلی جو حصہ ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ